آنے والے اس لوگ صبح چڑھاؤں میں گٹ بندن کتنی بھونکہ نبھائے گا کتنا کارگر بھونکہ نبھائے گا یہ بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ چیرمن صاحب ہیں چیرمن صاحب سے بات ہوگی کہ یہ اب کتنا پرجور لگا رہے ہیں یہاں کی پرتیاسی کو جدانے کے لیے جو صحیح رام پہلوان جی ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کو ہمارے چینل بھارتی بھولٹن میں دھنیواد جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں سے صحیح رام جی کو وجد کر کے بھیجیں گے اور اتنے مجھے وشواس ہے اگر جس طرح سے پورے لوگ سوا چھتر میں عام آدمی کے جن پرتیزی چنے ہوئے ہیں اگر وہ گمبیرتہ سے اس بات کو لے کے چلیں گے تو اس کی جمانت جبت ہو سکتی ہے اور ہمارا تو ایک پرنسپل ہے کہ جو فاسیزم ہے اس کے قراب ہمیں لڑتے ہیں اور ہم نے یہ لڑائی شروع کی ہوئی ہے اور اس میں اچھا ہمیں صحیح مل رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہاں اس کا جو پرباہ ہے اس طرح کر نہیں ہے ہمارا تو انتیم فیصلہ یہ ہے ایک فاسیزم اور جو یہ راستباد کی جو دکھاوٹی بات کرتے ہیں اس کو دفن کرنا ہے تب ہی عام ساماج صدبہ بنے آپ اسے لوگوں کو پیار بڑھے اور رحمہ آگے بڑھے یہ ہے سر آپ اپنے اس طرح پر ابھی اس لوگوں سے ملیں گے بھی اور جاں ان کی دیا جو کی اس میں پشامی لوگوں کے چلیں گے لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور لوگوں میں ایک اتصا ہے کہ وہ بدلاب چاہ رہے ہیں بدلاب چاہ رہے ہیں بالکل یہ ہے کاران کیا ہے کہ انیس سو ترانو میں سے یہ لوگ یہاں کے پرتندی رہے ہیں یہاں نہ کوئی کولیج ہے نہ کوئی اسپال ہے لوگوں کی سب سے بڑی دکھت یہ ہے آپ کو صرف اپنا بکاس تو کر رہے ہیں وہ میں نے ابھی بدل بیدان سبھا کے دیکشن بی کے جن صاحب ان سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اسپتال کے لیے چمین لوٹ کی گئے تھے مکان توڑ دیا تھے وہاں پہ اور اس کے بعد بورڈ وڈ لگایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ تو ہے ڈسپیوٹڈ ہے وہ تو اس کے اپنے وہ ہے اس سے چل رہا ہے وہ اس پر ڈسپیوٹ ہے گام سبھا کیا کرنے کے لیے لیکن وہ جبردستی کا ابھی اس پر مٹی پڑی گئی سننے مائے منڈ لگے گی ایک ٹرک تھی وہ مٹی سی ڈالی ہے جو وہ سبزی منڈی لگتے وہاں ان لوگوں کو وہاں بیٹھانے کی ان کی چالتی یہاں بیٹھ جائیں گے تو مہینے کی آمند نہیں آتی رہے گی وہ ان کے لیے نہیں تھی اسپرال کے لیے وہ تو انہوں نے اپنے نیجی کے لیے اسپتال دکھ نہیں ہے ہی نہیں تو یہ ہے ہم نے اس بات کو مدد کو اٹھایا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مومنٹ اس بات کو چلائیں گے ایک جو سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہمارا ہے سر ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے آج جو پڑیادرہ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہ ہوئے پڑیادرہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سندیج جانا ہے اس میں کوئی آپ سوچے ہیں کچھ اور جب تک ہم لوگوں گھروں پر جا کے ان سے باتچیت نہیں کریں گے وہ ہماری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے یہ تو چلتا ہے پڑیادرہ تو یہ اور مضبوطی سے ان کو کرنی چاہیے اور ہم اور مضبوطی سے کریں گے آ تو یہ ٹوکن ہے ایک طرح سے باقی آگے جو ہوگی پڑی جاتا وہ پورے علاقے سے ہوگی اور اس میں ہم پوری ان کو ساتھ رہیں گے یہ ہے سر ایکچلی بھی افڈن در لوکلی ان ورک ان بھڑیدر پر بیدانسوا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں لوکلی تو آپ ہمارے چینل کے مادیم سے کیا سندیج دینا چاہو گے کیا بوٹ اپیل کرنا چاہو گے تاکہ جو یہاں کے پردیازی ہیں وہ بھاری بہومت سے جیت آنسل کر سکیں دیکھو ہمارا سب سے یہی اپیل ہم یہ کہیں گے آپ کا شکریہ ہے کہ یہاں میزورٹی سے ہمیں صحیح رام کو جتانا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے جتنے ہمارے عام آدھی پارٹی کے نو بدھائک ہیں اور پیتالیس سے زیادہ ان کے پارشد ہے اگر وہ سب اپنے چھت میں کام کریں تو کوئی طاقت نہیں ہے اور کہ یہاں رام بی جی پی جیت جائے سنوات